کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا میں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہو رہا ہے کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو سر اللہ تو اللہ ہے باقی تو سب مخلوقات ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی دی اندازہ کریں نبی الاسلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گوائی دینی ہے جن کے خلاف گوائی اور ان ٹینشن ہی کوئی نہیں وہ باتا کہ کہہ رہنے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمد سے جن کے اوپر ہمارا تقی ہے نا وہ تو پریشان آئے کہ میں نے ان کی شکاید لگانی ہے کیا انبیاء اکرام کبھی قیامت کے دن حساب ہوگا ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا میں چٹ کے ہوگا کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہو رہا ہے کہہ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو سر اللہ تو اللہ ہے باقی تو سب مخلوقات ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت پر پیش کی تھی ویسے تو کئی ایک آیات ہیں سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پر لبائی کہا یا نہیں کہا اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پوچھایا یا نہیں پوچھایا یعنی دونوں کا حساب صرف امتیوں کا نہیں ہونا پیغمبروں کا حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پوچھا دیا امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کیا لیکن پھر بھی حسابوں کے رابعہ دونے ہیں اور بلکہ انبیاء اکرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دے اسی کونٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر فورٹی ون جو بخاری و بسم دونوں میں حدیث ہے اس کونٹیکسٹ میں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سنا کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سنا ہوں تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے سورة النساء کی تلاوت شروع کی اب حضور علیہ وآلہ وسلم کا شوق دیکھیں سورة النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر فورٹی ون تک پہنچ گئی ہے جب یہ آیت آئینا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وہ کیسی کیفیت ہوگی وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے یعنی وقت کے پہنبر کو وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر یعنی اپنی اس امت کے اوپر غیرہ اس وقت تو مشرگین عرب ان کے حوالے سے پیسے ہیں پوری امت کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا رہا تو نبی الاسلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو وہ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کی نبی الاسلام کی آنکھوں سے آنسو رواد ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُو حَاذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے موران کو پیٹھ کے بھی چھڑا اندازہ کریں نبی الاسلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے جن کے خلاف گواہی ہے اور ان ٹینشن ہی کوئی نہیں وہ باتا کہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان آئے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہیں اس کی امت سے جو بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے نا نبی الاسلام نے زکاة کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پر اس کا اوٹ سوار ہو جس کی اس نے زکاة دنیا میں نہیں دی تھی اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ایسا نہ ہو کسی کی گردن پر گائے سوار اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا پھر آپ الاسلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے اور یہ اغثنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیچ انجمن طلبہ اسلام بریلیو کی جماعت ای ٹی آئی جس کی ابھی باقی آقصالحات وہ اسلامی اینورسٹی بھاولپور میں رہ گئی ہے باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے ہم بھی بچپر میں لگایا کرسے سے اگیس نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے پوری حدیث ہے کہ جدو اسی کم آگے نا اللہ نے ابھی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا میں نے دنیا پیغام مجھا دیا تھا یعنی آپ دیکھیں بات جدر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کچھ اور نکھا دیا مسورِ اشعرہ کی آیات نازن ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے رضو اللہ علیہ السلام نے کہا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤ اے اللہ کے نبی کی پھپی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لیں ایک ایک کا نام لیا ہے اس کے انڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ جھگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا جو کچھ لینا ہے لے لے لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں تو نبی رسلام تو امت کو بتا کے